اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنز صاحب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹائل وار میں بی ٹی سی کی ممکن حد تک صورتحل کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو سمجھا جائے اور فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں آتی ہوئی تبدیلی بھی میں آپ سے شیئر کر سکوں ہر بارہ گھنٹوں کے بعد گائز اس وقت سبھی جانتے ہیں کہ مارکٹ میں ایک پمپ آ چکا ہے مینڈ نائٹ کے ویڈیو میں میں نے آپ کو اگاہی بھی دی تھی پرسنٹیج بھی بتائی تھی کیونکہ آج کاروبری ہفتے کا پہلا دن بھی ہے ابھی اس وقت ہر جگہ آپ کو خوشی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ میں پمپ آ رہا ہے اور ابھی جسٹ تین سو ڈالر کے پمپ سے جسٹ بی ٹی سی نے ستنہ ہزار دو سو پچاس کے لیول کو جسٹ کروس کیا ہے تو یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ ایک اچھا بیہیو دے رہی ہے ہمیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ انیلسس تو ہوتے رہیں گے بائنگ ہوتی رہے گی سیلنگ ہوتی رہے گی لیکن اصل چیز جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا وہ ابھی بھی بہائنڈ دا سکرین میں چاہتا ہوں آڈینس تک پہنچتی رہے یہ بات میں ویڈیو کے لازٹ میں بھی کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو پہلے پتا چلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپٹو مارکٹ کے اگینسٹ جو بھی ابھی یو ایسے میں بیک اینڈ کے اوپر جو کام ہو رہی ہیں وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہیں یعنی کہ یو ایس کی جو انویسٹیگیشن جو ٹیمیں ہیں وہ ابھی بھی ایک ریپورٹ تیار کرنے میں لگے ہوں یا ان کی مین آثورٹیز ٹھیک ہے اور یہ سب سے بڑی اب تک کی خبر ہے کہ ہو بھی گلوبل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوسری جانب ڈی سی جی کا مسئلہ ابھی تک خال نہیں ہوا اس کے درمیان معاملہ تیہ ہونے ہیں یہ ریپورٹ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں گائز بلومبر کی ریپورٹ کے اکورڈنگ ابھی تک مارکٹ میں یہ خبر ائر نہیں ہو سکی کہ ڈی سی جی انڈر انویسٹیگیشن ابھی اپنا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ایس ای سی کی یعنی کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے ابھی تک ریپورٹ مارکٹ میں نہیں آئی اب اس کی ریپورٹ کا امپیکٹ ہم نے دیکھنا ہے میں نے آپ کو تقریباً آٹھ دن ایک ہی بات کی ایجوکیشن دی ہے ایون کے ڈیفرنٹ ایکسچینجز کے سپوک پرسن بھی اس وقت ڈی سی جی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جینسز بھی یہاں پر اپنے آڈینس کے اور انویسٹر کو لے کر کے بہت زیادہ متحرک ہے یعنی کہ کنسنش ہو کر رہی ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایس بی ایف تھا بیک مین اس نے اپنی پلیٹ فارم کے جتنے بھی یوزر تھے ان کی کبھی بھی اس بندے نے اتنی پرواہ نہیں کی ہوگی جتنی اس وقت جینسز کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے کہ بیک اینڈ پہ یہ مسئلہ سول ہو جائے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بھڑتی ہوئی اس مارکٹ میں اس کا اچانک بہت برا امپیکٹ آ سکتا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پر پھر کہوں گا کہ خوائی گلوبل سے جتنی جلدی ہو آپ یہاں پر اپنی الہیدگی اختیار کر لیں اتروائز آپ اپنے آپ میں بھی کام کریں جو آپ کے انیلیسز ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اب آگے اگلہ اس کا میں شیئر کرتا ہوں جینسز is the one of the companies affected by the contagious wise waves following the collapse of FTX in November اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جینسز FTX کے collapse ہونے سے بھی ڈسٹر بوئی تھی مارکٹ میں لیکن اب تک کا جو سرمایہ گیا وہ سو گیا لیکن جو اب مزید آ سکتا ہے ابھی جو پریڈکشن مارکٹ میں ہیں بی ٹی سی کو لے کے وہ بہت سوپرب ہیں بی ٹی سی سوپربلی بیہیو کر رہا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن اس کو دوبارہ سے ڈاؤن زمین پہ پھینکا جا سکتا ہے اور اس کا نقصان بڑی مد کی شکل میں آ سکتا ہے سو گائز یہاں پر جیمنی اور جینسز مل کر کے 900 ملین ڈالر کو آن کرتے تھے اور جس کا انٹرسٹ ریٹ وہ مارکٹ میں 8% کے طور پہ پی کرتے تھے اور یہ رقم انہوں نے آگے سے کس کے پاس ڈپوزٹ کی ہوئی تھی ڈی سی جی کے پاس اور ڈی سی جی سے لے کر کے آگے وہ اے پی اے کے ذریعے عوام کو جو ہے ایک انٹرسٹ ریشو پروائیڈ کی جاتی تھی اب باید یہ ہے کہ 900 ملین ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے یہاں پر جو ڈی سی جی پے کرنے میں ابھی ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے اب یہ مسئلہ آگے تھوڑا سا اور دیکھنے کو ملتا ہے تو جتنے بھی اس وقت جینیسز کے اور جیمنی کے اپنے جو ایمپلائی ہیں یا ان کے اوپر بلیب کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے سرمایے کو لے کر پریشان ہیں امانگ ادر ڈی سی جی سب سے رائیڈیز اینڈ ڈا گریس سائلز انویسمنٹ بیڈیا اوٹلیٹ کوئن ڈیسٹ کرپٹو ایکسچینج لونہ انڈ بیٹکوائن ماننگ کمپنی فاؤنڈری یہ سارے یہاں پر دوستو پہلے سے ایفیکٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہمیں اور مزید اس میں پرابلمز دیکھنے کو مل سکتے ہیں مطلب یہ جو کلیپس ہوگا یہ ایک ایک ایکسچینج سے یا ایک پلیٹ فارم سے جڑا نہیں ہے یہاں پہ جیمنی جینیسز ڈی سی جی اور گریس سائلز جو انویسمنٹ ہے یہ ساری یہاں پہ ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اور اب جو مارکٹ میں نیکسٹ کیا پرابلمز اب ہوگی وہ اس سے وہ تو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں لیکن اب مارکٹ کی جو نیچرلی اپنا بیہیور ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے سو گائز مارکٹ میں پچھلے بارہ گھنٹوں سے لے کے اب تک چھبیس بلینڈ ڈالر کا سرمایہ کاری کی شکل میں اضافہ ہوا ہے جس کا ایمپیکٹ بٹکوائن پر کوئی خاصہ بڑا نہیں آسکا مطلب ٹو نائنٹی ڈالر دو سو نوے ڈالر ایک بڑی نورمل اماؤنٹ ہوتی ہے بٹکوائن کے لیے بہت ہی نورمل لیکن کیونکہ بہائنڈ سکرین ریگولیشن چل رہی ہے تو اب ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بٹکوائن کا وہ جو پرانا طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ کسی وقت بھی پانچ ہزار دس ہزار کا پمپ لگا گیا ابھی جب تک یہ ریگولیشن کا عمل پورا نہیں ہوتا یہ چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی اور ویسا ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا ایسے کہیں 2.90% کا ڈگریز ہوا ہے کہہ سکتے ہیں 3% کا اور ڈومینس 39.6 سے نکل کر کے 39 پہ آیا ہے یعنی کہ ڈومینس امپروو ہونے سے گرنے سے یہاں پہ آرڈ کوئن کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے لہٰذا ابھی ایتھریم بھی یہاں پر 1300 ڈالر کے لیول میں ایڈر ہو گیا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد بہت بڑا گیپ رہا یہاں پہ 1300 ڈالر کا آغاز کریں گے دوستو بی این بی کی سپورٹ جو اب ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جو مرنائٹ کی تھی دوستو وہ تھی 257 سے 271 257 سے مارکٹ رات کو کھڑی تھی 265 ڈالر پہ مارکٹ نے کنٹینیوزلی یہاں پر پمپ دیا اور بی این بی 281 ڈالر کا بڑا خائی لگا کر آیا ہے مٹ سے اب تک یہ 16 ڈالر کا ایک بڑا پمپ ہے یعنی کہ وہ ہمارے دوست جن کی لاسٹ بائنگ آج سے ایک مہینہ پہلے 270, 271 تک کی تھی ان کا آج کم از کم سپورٹ ٹریڈنگ میں پیشنس دکھانے کی وجہ سے یہاں پر ایک ایک ایکسٹ ہو گیا ہے تو گائز اب جو بی این بی کیا پہ سپورٹ اور ریزرسنس میں بنتی دیکھ رہا ہوں وہ ہے 266 سے 285 266 to 285 اسی کے درمیان آپ کو بی این بی اپڈریڈ ہوتا دکھائی دے گا نیکسٹ 12 اور میں ریمین کرنا چاہتا ہوں اپنی تمام آڈیوز کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ 12 گھنٹوں کے انیلسز ہوتے ہیں 12 اور کے نوٹ فور دا لائف ٹائم نوٹ فور دا ویک جو ویک لی ہوتا ہے منتلی ہوتا ہے اس کی میں علاقہ سے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں ایکس آر پی ناکام رہا دوستو یہاں پر ابھی تک لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکس آر پی ریکاور نہیں کرے گا حیران کن بات ہے ایکس آر پی ڈوج کوئن جو پمپ کر رہے تھے وہ روک گئے اور کارڈینو اس وقت 32 سینٹ بلکہ 33 کا ہائی لگا کر آ چکا ہے پولیگون میٹک جس کی ہم نے رات سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی 0.8065 وہ یہاں پر ایکسٹ ہوئی اور یہاں پر پمپ ہوا یعنی کہ ایکسیکیوٹ ہوئی اور پمپ رہا 0.8656 کا تو یہ ایک بہت اچھا میٹک نے ہمیں یہاں پر ایک ٹریڈنگ والیم جنریٹ کر کے دیا اب میٹک کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں موجودہ مارکٹ میں پچاسی پچیس پہ یعنی کہ 0.8525 پہ اور یہ 88 تک سینٹ تک کا ہائی لگا سکتا ہے لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اب چاکہ کیونکہ ہم ایک پمپ میں انٹر ہو رہی ہیں آج ہیں 9th of January اور definitely 3 day left انکلوڈ کر لیتے ہیں آج کا دن بھی چار دن باقی ہیں تو ہماری نظریں یہاں پہ CPI پہ بھی ہوں گی اس وقت تمام جتنے بھی مارکٹ کے گروہ ہیں وہ سارے مارکٹوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں آج میں آپ کو بتاتا چلوں میں سرسری اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر بھی بتاؤں گا پھر آگے سے ہمیں ایک کوئک سٹارٹ لے کر مارکٹ کو فنش کر کے بی ٹی سی اور ریتیرم کے کینڈل چیز آج بیر کے دن آپ انیلیسس کر کے دیکھیں آؤٹ سٹینڈنگ ان کی پرائز بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے ایک بی ٹی سی میں ایک پمپ رہنا باقی رہ گیا یہ تین سو ڈالر کا پمپ کوئی پمپ نہیں ہے اور جیسے میں آپ سے ویکلی بی ٹی سی کی بھی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں تو اس میں بھی میں آپ بتاؤں گا سی پرائز کیا ہو سکتی ہیں یہاں پر سولانہ بھی دوستو یوٹلائز ہوا بہت اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پر دیکھا سولانہ مسلسل پمپ ہوتے ہوئے اور سولانہ کی جو ہماری مینڈ نائٹ کی یہاں پر آپ سے سپورٹ تھی 13.30 کی اس نے فیلال 13.50 سے زیادہ لوں نہیں لگایا اور ٹریڈ جنریٹ کی ہے اس نے 16.88 کی حیران کون کر دیا اس نے یہاں پر تمام انویسٹرز کو کہ سولانہ میں ابھی بھی اتنی جان باقی ہے خیر سولانہ کی ابھی کی مارکٹ کی دوستو جو سپورٹ ہوگی وہ شیئر کی تھی یہاں پر 75.90 75.90 اور مارکٹ نے ایک ٹائپ لو لگا دیا 75.82 کا تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو لٹی سی ابھی ہائی لگا کر آیا ہے تقریبا 84 ڈالر کا تو آپ کو یہاں پر تقریبا 9 سے 8 ڈالر کی جنریٹ کرنے کو ملی گئے شیبہ انہوں کو دوبارہ سے یہاں پہ اگر آپ یوٹلائز کرنا چاہیں گے تو 5 0 87 20 کے درمیان سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور یہاں اگر ہم بات کریں یونی سویب کی تو یونی سویب بھی دوستو 550 سے لے کر 5 75 کا ہائی لگا کر آیا ہے مارکٹ میں ایک سلائٹ پمپ آنے کی وجہ سے دوستو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آٹم چین لنک ان سب میں ایک اچھا بوسٹ ہمیں دیکھنے کو ملا جتنی بھی ہماری مارکٹ میں ایکس بائنگ تھی وہ ساری ایکزی کیوٹ ہو گئی ہے آٹم جس میں ہماری 10.40 کی تو یہ 45 سنٹ کی ٹریڈ لے کر رہے ہیں دوبارہ اسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے 6 ڈالر پہ اور یہ 6 ڈالر پہ آپ کو کسی بھی وقت دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ساتھ نیکس مارکٹ کے لیے ایٹی سی کی بات کریں گے ایٹی سی کا دوستو جو سپورٹ لیول شیئر کیا گیا تھا 19.70 19.70 اور اس نے لو دیا 19.78 کا 19.78 کا تو یہاں پر ایک مرتبہ جو ہائی رہا وہ 21.82 ہو گیا تو یہاں پر 2 ڈالر ایٹی سی نے دوبارہ گین کرنے کو دیئے نیکس مارکٹ کریے آپ اسے 20.90 پر یوٹلائز کر سکتے ہیں آج کا سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن دوستو بہت ہی اہم ہونے والا ہے اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ ہولڈرز کی جن دوستو نے یہاں پہ بی سی ایچ بائی کیا تھا ان کا ایجزٹ ہم نے آپ سے دیسائیڈ مارکٹ میں کیپلائزیشن بہت اچھی آئی ہے بی سی ایچ نے اس کے مطابق کچھ بھی پرفارم نہیں کیا ہنانکہ مجھے ایسے لگتا تھا بی سی ایچ کو ایک سو تینہ چونہ پر جانا چاہیے لیکن ہوا کیا ہم ایک سو چھ 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 کر چکی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو مارکٹ سے ایگزیٹ ہونا تھا وہ ہو گیا ہمیں اس وقت بی سی ایچ نے فائنلی ایک اٹھارہ دن کے سٹے کے بعد ایک اچھی پروفٹ دی اور ہم اس میں ایگزیٹ کر گئے ہیں تو ابھی ہم بی سی ایچ کو اگنور رکھیں گے اس لیے بھی بی سی ایچ وہ چیز ابھی بھی ثابت نہیں کر بڑا لیکن اچھی چیز یہ ہوئی کہ ہمارا بی سی ایچ میں ایگزیٹ ہو گیا اے پی کی دوستو ہماری مائنگ چار اشاریہ پندرہ کی یہاں پہ اے پی نے پندرہ 50 سینڈ کی ٹریڈ جنوریٹ کی ہے لڈیو ہم نے بائی کرنا تھا دوستو وان پوائنٹ 56 کے درمیان ٹریڈ اتارا اور یہ ہائی لگا کر آیا ہے دو اشاریہ پندرہ کا تمام ایسی بورج جنہوں نے ایل ڈیو سے ارنگ کی ہے وہ آج کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا فائدہ لیا ایل ڈیو سے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر قوانٹ ٹوکن کی قوانٹ ہم نے 112 90 پہ اس کی سپورٹ کو یوٹلائز کیا اور قوانٹ میں بھی ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو ملی قوانٹ یہاں پہ ہائی لگا کر رہا ہے دوستو 118 40 کا اب اس کی نیکس سپورٹ بہت ضروری ہوگی آپ سے شیئر کرنا وہ ہے دوستو 115 اشاریہ نوے 115 اشاریہ نوے میں اب یہ یوٹلائز ہو سکتا ہے اور یہاں پر نیر والے تمام دوستو فائدے میں ایک اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں ڈبل ای بی ای نے بھی ہمیں چار ڈالر کی ڈریٹ دی گا اس کی دوبارہ کی سپورٹ ہوگی اس لینی ہوگی اس کی جس کے بارے میں میں سپورٹ شیئر نہیں کر رہا کو کوئن کا اپنا ذاتی ٹوکن یہاں پہ اچھا پم کر گیا ہے جنہوں نے کوئن کو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فائدہ مند چیز ثابت ہوگی وہی ہوا اس نے ساتھ ڈالر کا ہے دو تین شیئر پچیس کی ہماری بائن تھی یہاں پر یہ ابھی دوبارہ یوٹلائز دوسکتا ہے تھری پوائنٹ تھرٹی فائی پہ ڈیش کے ہم بات کریں دوستو ڈیش سے بھی ہم یہاں پر سلغرو ہو گئے ہیں فورٹی سکس پوائنٹ سیونٹی کی بائن تھی اب دوبارہ سے ڈیش کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے فورٹی سیونٹی فائی پہ سنتالیس اشاری یا پچتر پہ اب اگر آپ کے ذنہ میں ایک بات آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر کوئی ٹریڈ ہی ہوگی اس مارکٹ میں اور اگر آپ یہاں پر الٹ نہیں رہ سکتے تو مارکٹ آپ کو فائدہ نہیں دینے والی یاد رکھ گا اب بات کرتے ہیں اوپی ٹوکن کی دوستو جسے ہم نے 1.10 پہ بائی کیا تھا اوپی ہم یہاں پہ بائی سنت کی ٹریڈ دیکھ گیا ہے میں سمجھ تا ہوں کہ اوپی ابھی بھی آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے جیسے کہ اوپی ابھی 1.30 پہ ہے تو آپ اسے 1.20 پہ یوٹلائز کر رکھ سکتے ہیں ایک لونگ ٹرم کے لیے کونپ کی بات کریں گے تو چار ڈالر کا اضافہ ہوئے وہ دوست جن کی بائنگ 35 36 تھی آج یہاں بھی ایکوائلٹی پہ آ چکی ہیں بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور کینڈل چارڈ کی طرف اور آپ کو بتائیں گے کہ نیکس ٹیل وارمن کی پرفارمنس کیا ہو سکتی ہے 17,260 کا لیول دوستو ہم نے آج دیکھا یہ ہماری پریڈکشن تھی پچھلے ہفتے کی منگل کے دن جب میں بیٹکوائن کی ویڈیو تھا وہ یہاں پر شو کر دیا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ایک اپ ٹرینڈ نئے کینڈل میں بھی بن رہا ہے ٹویلو وار کی یہ دیکھیں اسی کے ساتھ اور اس کی کی پگڑ کے مارکٹ کو ایک بہت بڑا بوست دیا اس کی سپورٹ کو مضبوط کیا اور اب بی ٹی سی کی سپورٹ کیا ہے اب یہ سمجھنے والی چیز ہے پلیز اسے سمجھئے گا ورنہ یہ پارٹ آپ کے لئے بلکل بکار ہے یہ بلکل آپ کو ایجوکیشن پروائیڈ کے جا رہی ہے مارکٹ کی اب تک سپورٹ ہے بڑی کھل سامنے آئی 16940 16940 is the سپورٹ of the مارکٹ یہ ہے وہ سپورٹ یہ دیکھیں اب ہم اس کو فالو کریں گے اب پیچھے بھی کافی سپورٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جس کا ہم نے توتے کی طرح جس کو رٹ لیا 16570 16570 so اب جو سپورٹ ہے 16940 ہم اس وقت کھڑے ہیں 17209 پہ یہ کوئی اتنا بڑا لیول نہیں ہے تو 6065 کی مارکٹ میں ابھی کمی ہوتی ہے 17000 کا لیول ٹوٹ ہے تو مارکٹ اور آرڈ کوئن کلیپس کرنا شروع کر دیں گے یہ اس کا ویکر ایریا ہے اور ویکر ایریا کون سا ہے میں بتا دیتا ہوں 17149 17149 is the weaker zone of the BTC and for the آرڈ کوئن اس تین ٹوکن آپ کے لیے ہیلتھی ثابت ہو سکتے ہیں اور BTC کے اندر 500 کے crash میں آپ DCA ضرور کریں گے اور آپ ایریا میں ایک اچھی trade دے سکتا ہے پمپ کے لیے آج سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں سب سے زیادہ ضروری ہوگا کہ BTC ہمیں 17,3999 پہ 50 منٹ کی resistance دیتا ہے تو ہم 17,750 کا ہائی دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اب BTC ہائی نہیں کرنے والا اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارٹ کی طرف 1314 کا ایتھریم نے دوستو بڑا ہائی دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1320 سے آگے نہیں جا پائے گا آپ نے دیکھا کہ یہ 1314 سے ہی واپس آگیا 1314 اب ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ اس کے پرائیس میں تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے اور ایتھریم کے لیے بہت اہم لیول ہے 1298 یہ دو ڈالر تین ڈالر کا فرق گیا ایٹی سی اور ای این ایس بی یہ پانچ ٹوکن ابھی 12 وار کی اگلی کینڈل کا آغاز بہت اچھا ہو ہے لیکن اس کی ڈاؤن شیڈو کینڈل اوپن ہو رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ ایتھریم تھوڑی دیر کے لیے سے ہی لیکن بارہ سو اسی تک کا لگا سکتا ہے بارہ سو سی کالو لگاتے مارکٹ کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ٹینشن کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر فور اور کی کینڈل میں ہم پچھلی دو بڑی کینڈل دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ہے آپ نے دیکھا کہ بیٹی سی میں یہ چیز موجود نہیں یا پنتالیس منٹ سٹے کر جاتی ہے تو ایتھرئیم بارہ سو اسی کا ہمیں ٹیمپراری لو دکھائے گا یہ اب کی مارکٹ کی اس کی جو سٹرونگر زون ہے وہ ہے تیرہ سو ڈالر اور ویکر زون ہے بارہ سو اسی اب ویکر زون کا مطلب یہ ہے کہ بارہ سو اسی پہ مارکٹ نے اگر 35 سے 40 منٹ سٹے کر دیا بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 15 منٹ کا سٹے اسے بارہ سو پچاس پہ لا کر کے پھینک دے گا اور آپ کو بیک ایتھرئیم کی مارکٹ میں ہم اس کے نیٹری ٹوکن کے طور پر جن ٹوکن کو یوز کر کے کچھی پروفٹ یہاں پر گیند کر سکتے ہیں ان میں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ